بات کرتے ہیں راجستان کے کوٹا کی وہ کوٹا جہاں سے معصوموں کی موت کا آکڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے موت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اس بیچ کوٹا پہنچے ہیں سوبے کے ڈپٹی سی ایم سچین پائلٹ سچین پائلٹ نے اپنی سرکار پر ہی سوال کھڑی کی ہے بینہ نام لیے انہوں نے سی ایم اشوک گہلوت کو گھیرا ہے سچین پائلٹ نے کہا ہے کہ سرکار ہماری ہے لہٰذا جواب دے ہی بھی ہماری ہوگی لیکن سوال یہی ہے کہ آخر اتنے دن تک سچین پائلٹ اس بات کو کیوں نہیں مان رہے تھے کیوں سوبے کے سواست منتری یہ کہہ رہے تھے کہ چناوی عدی سوچنا لگی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ایک گڑھ بڑھ ہو گئی کیوں سرکار اب تک یہ نہیں مان رہی تھی کہ ہاں ہماری کمی ہے کیا کچھ کہا سچین پائلٹ نے سناتے ہیں آپ کیا آج ہم لوگوں کو جواب دہی تیہ کرنی پڑے گا کیونکہ اتنے سارے بچے اگر مرے اتنے کم سمیہ میں تو کوئی نہ کوئی کارن رہے ہوں گے کمیاں پرشاستنک ہیں سنسادن کی کمی تھی ڈاکٹر سراف نرسنگ اس کی کمی تھی لاپروائی تھی کرمینل نیگلیجنس تھا یہ سب ریپورٹیں بن رہی ہیں لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں ریسپونسیبیلٹی تیہ کرنی پڑے گی آج میں نے جو سنا آج بھی ایک موت ہوئی ہے اور یہ کرم رکھ نہیں رہا اس لئے میں نے آج جو موقع موائنہ کیا ہسپتال کا آئی سی او میں گیا ڈاکٹر سے ملاقات کری میں نے اسے ریپورٹس مانگی ہیں میں نے کہا پوچھا کہ کہ کہاں کمی ہے کیوں ہو رہا اور اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر موتیں لگاتار ہو رہی ہیں تو اس کے لئے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور یہ کہنا ناکافی ہے کہ پہلے کتنا تھا آج کتنا ہے اس کی جواب دے ہی ہمیں تیہ کرنی پڑے گی بسندہ جی کی سرکار نے بیٹ کم سانکشن کیے پیسے زیادہ الوٹ کیے لیکن ریلیز نہیں کرے تو ان کو تو جنتہ نے ہرا دیا ہے ایک ساتھ سے ہم لوگ سرکار چلا رہے ہیں تو ہماری جمعیداری بنتی ہے جنتہ کے پرتی جواب دے ہی ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جن کی موتیں ہو رہی ہیں یہ سب سے گریب سب سے دبے کچھ لے کس طب کی کلوگ ہیں ان کے پاس نا سنسادن ہے نا امید ہیں اور یہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے اس سے میں بیکتے کہ تم سے بہت آہات ہوں